السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈو جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت ویڈو ہوگا اور میری آپ سے یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ رجب کے مہینے سے پہلے پہلے یہ ویڈو آپ ہر جگہ سرکولیٹ کر دیں ہر کسی بھائی تک پہنچا دیں اس لیے کہ جو انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں یہ قیدن بہت ہی اہم ترین ہے اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اگر رجب کے مہینے سے پہلے پہلے دیکھ لیں گے تو پہلے پیریپیٹ ہو جائیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے کے عامل کرنے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یوں تو اللہ کے نزدیک ہر مہینہ حرمت والا ہے مگر ان بار مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت دی ہے تو وہ چار مہینے ہیں اور وہ چار مہینوں میں رجب کا نام بھی آتا ہے اور رجب کا یہ معاملہ اگر میں بتا ہوں آپ کو دیکھئے کہ رجب حضور کی نظر میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کے بارے بتا دوں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اذا دخلا رجب یعنی جب رجب داخل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھ دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یعنی اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت اتفرما وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے مطلب یہ کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے اس کو تبرانی نے بے حقی نے ابو نعیم نے اور حیثمی نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ حدیث پاک بلکل صحیح حدیث پاک ہے حضرات مہترم یوں تو اور بھی بہت ساری یعنی اس کی فضیعتیں موجود ہیں مگر میں آپ کو آج مین فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا دیکھئے ہم ہم بات کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ستائیس وی رجب کا ستائیس وی رجب کو یاد رکھ لیں پہلے ہی ہمیں پریپیٹ ہونا ہے جو کوئی ستائیس رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساٹھ مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا یہ فضائل شہر رجب لیلخلال صفحہ نمبر دس پر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھئے میں آپ کو ایک اور فضیلت اس کی بتا دوں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ اس پر عمل پیراہ ہونے کی کوشش ضرور کریں گے دیکھئے سو سال کے روزہ کا ثواب آپ حیران ہو جائیں گے سو سال کے روزہ کا ثواب کیا سی مل سکتا ہے مگر یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ورحمتی وسیعت کل شی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ سارے دنیا چھوٹی ہے کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے لیکن اللہ کی رحمت سب سے زیادہ وسیع و عریض ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی زمانہ گزر جاتا ہے زمانے بدلتے رہتے ہیں مگر اللہ کی رحمت میں کوئی بھی کمی نہیں آتی لینے والے کم ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا کرم دینے کے لیے اس کے کرم میں کبھی کمی نہیں آتی حضرات مطلب تو امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثوابتہ فرمایا گا جو اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے اب آپ سن لیں ستائیس وی رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان موجزہ آتا ہوا اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو چوس کیا اور ستائیس رجب المرجب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور اپنے رب کو دیکھا اور خود ارشاد فرمایا رعائی تو رب بی احسن سورہ میں نے اپنے رب کو بہت ہی اچھی صورت میں ملاحظہ فرمایا حضرات محترم تو پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف کا یہ عظیم الشان موجزہ آتا ہوا یہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا اور اس کا حوالہ میں میں آپ کو بتا دوں زرقانی مواہب اللہ دنیا جل آج صفحہ نمبر اٹھارہ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ستائیس رجب شریف کے روزے کی بڑی فضلت آئی ہے جیسے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے سو برس کی شب بیداری کی اور یہ رجب کی ستائیس وی تاریخ ہے شعب العیمان جلد تین صفحہ نمبر تین سو چھوہتر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ کے اندر یہ موجود ہے میرے بھائی یاد رکھیں دماغ میں بٹھا لیں اپنے کہ مجھے رجب المراجب کا مہینے کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے جو ستائیس تاریخ آئے گی اور مجھے اس رات میں قیام بھی کرنا ہے جو یہ کام کرے گا تو اس کو سو سال کے روزے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھی ساتھ میں اس کو سو برس کی شب بیداری یعنی رات میں جاگنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا اللہ خوب اکبر کبیرہ آگے بڑھئے آگے بڑھئے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے رجب کا مہینہ آرہا جو بھی آپ کے آس پس پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں محتاج رہتے ہیں فقیر رہتے ہیں بے بس بے بس اور بے قس مجبور رہتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے بھائی اپنے لئے جینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے غریبوں کے لئے جیو اگر کوئی فقیر ہے یا کوئی مجبور ہے تو اس کو کیا کریں آپ ضرور بھی ضرور کیا کریں کھانے کے لئے جتنا ہو سکتے دیں میرے بھائی ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں تو آپ کو بہت بڑا سوا ملے گا رجب کا مہینہ کے اندر سن لیں فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں تو اللہ عزوجل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا مطلب جہاں تک وہ دیکھے گا وہاں تک اس کو اپنا محل نظر آئے گا اور اس کی نظر ختم ہو جائے گی مگر جو محل کی وسعت ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ تم رجب کا اکرام کرو مطلب یہ ہے کہ تم اس کی تقریم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہزار جو ہے کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا یہ روایت بھی غنیتو طالبین جلد اول اور صفحہ نمبر تین سو چوبیس کے اندر موجود ہے میرے بھائی آگے سن لیں ستائیسویں شب کے بارہ نوافل اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لے گا اور بلکل بھی نہ بھولیے گا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو برس کی نیکوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں صورت الفاتحہ اور کوئی سی ایک صورت اور ہر دو رکعت پر تحیات پڑھے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے مطلب یہ کہ ایک ہی سلام سے بارہ رکعت پڑھے تو کہتے ہیں جب بارہ پوری ہو جائیں تو سلام پھیرے اس کے بعد سو مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے استغفار جو ہے سو بار پڑھے دروش شریف سو بار پڑھے اور کہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخری سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے نہ ہو شعب العیمان جلد تین صفحہ نمبر تین سو چوہتر اگر کوئی آپ غلط دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی جائز دعا کریں گے اچھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ جس کے حق میں دعا کریں گے وہ دعا بزرور قبول ہو جائے گی اب یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک چار مہینے حرمت والے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اسنا عشر شہران فی کتاب اللہ اللہ فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پرہزگاروں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں صدو اللہ فاضل فخول نماثر معنی عمدین مردواد علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تین مہینے تو جو بالکل متصر ہیں یعنی ذل قائدہ ہے ذل حجہ ہے اور محرم ہے اور آخری جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ جو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا اکرام والا تقریم والا ہے میری آپ سے گزارش ہے ان مہینوں کو اپنی ذہن میں رکھیں اور اسپیشلی رجب کے مہینوں کو آپ نے ذہن میں رکھیں آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں رجب کے کون جو کے تعلق سے بھی انشاءاللہ گفتو کروں گا اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں صحیح طور سے اس پر عمل پر رہنے گی تو شکر مہینے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ